سحافت کو قید کرنے کی کوشش 24 نیوز کا لائسنس موطل کر دیا گیا پیمرہ کا لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی وزیراعظم کے فوکل پرشن فہد حارون کی اچانک پیمرہ آفیس آمد فہد حارون کے جانے کے بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کر دیا گیا وزیراعظم اور جتنے بھی اس وقت حکومت کے رہنماء ہیں ان سب سے سوال ہے کیا کر رہے ہیں کہاں ہیں آپ کے دعوے کہاں ہیں آپ کے وعدے جو کہ آپ نے ہم سے کیے تھے اللہ دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم آخر کب تک کرو گے ہمارا اللہ ہی حافظ ہے اللہ ہی حامی و ناصر ہے بہت ہی دکھ کے ساتھ میں اظہار کروں گی زندگی رہی قسمت رہی اور اللہ نے چاہا تو پھر سے آپ کے ساتھ اسی منچ پہ دوبارہ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اب آپ 24 نیوز کو صرف سوشل میڈیا پر دیکھ سکیں گے 24 نیوز کی نشریات یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھی جا سکیں گے مشرم لی کاف کے سربراہ 14 شجاعت حسین کا وزیراعظم عمران خان کو خط کہتے ہیں 24 نیوز کا لائسنس فوری بحال کیا جائے میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اس سے مہا ذرائی مناسب نہیں آزادی صحافت پر بڑا بار اسلامباد میں پیمرہ اہلکاروں کی گھنڈا گھردی صحافیوں کے پورا منحتجاج پر پیمرہ اہلکاروں کی فارنگ پولیس اور پیمرہ سیکیورٹی اہلکاروں کا صحافیوں پر تشدد موسیقی 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 لاہور میں صحافیوں کا ٹھوکر نیاز بیک پر احتجاج پولس کی موجودگی میں صحافیوں پر پتھاؤ بلاول بھٹو کی صحافیوں پر گولیاں چلانے کی شدید مضمت کہتے ہیں گولیاں چلا کر ثابت کر دیا کہ ان کی پالیسی کیا ہے حکومت نے غیر جانبدار اینکرز کو آفیئر کروا دیا سیاستی رہنماؤں کی صحافیوں پر پیمرہ اہلکاروں کی فارنگ کی مضمت شریر احمان کہتی ہیں کہ صحافیوں پر حملہ قابل مضمت ہے مریم ورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی مختوم احمد محمود کہتے ہیں حکومت کا آزادی صحافت پر حملہ انتہائی شرمناک ہے شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ نام میں ہا جمہوری حکومت کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کر سکتی یہ آزادی صحافت پر بھی حملہ ہے اور چینل 24 جو کہ ایک ایمپارشل ٹی وی چینل تھا جو کہ سب کو قبر جدتا اور سب کی خبریں چلاتا ہے اور یہ وہ چینل جو کہ حق سچ کی بات کرتا ہے اس کو اس طرح پابندی لگانا اس پر یا اس پر قدرن لگانا میں سمجھتا ہوں یہ نا صرف آزادی صحافت کا گھلا گھوٹا ہے اس نے لیکن یہ ایک وار ہے پوری صحافی برادری پر اور ہم سمجھتا ہوں مجھتا ہوں 24 نیوز کے بندش لاہور کی اہم شاہ راہوں پر احتجاج گورنر ہاؤس کے باہر بڑا مظاہرہ دیریکٹر 24 نیوز میاں تاہر کہتے ہیں کہ پیمرا کے گارڈز نے گھنڈا گردی کی ہم ان سے آزادی چین کر رہیں گے کیا کہیں جی یہ ہٹ درمی اور بشرمی ہیں حکمرانوں کی پہلے ایک اللیگل ایکشن لیا گیا جس کا اختیار قطن پیمرا اور چیرمن پیمرا کے پاس نہیں ہے اور لیسنس سسپینڈ کیا اور اس کے بعد سیٹلائٹ سے بھی ہمیں ہٹا دیا گیا آج جو عام آدمی ہے عام ورکر ہے وہ اپنی ملازمنت کے لیے باہر نکلا ہے اس کو بچانے کے لیے باہر نکلا اور اس پر فائرنگ کی گئی اور وہاں پہ نہ صرف فائرنگ کی گئی بلکہ ان پیمرا کے گارڈز نے ہمارے لوگوں کو زدوکوب کیا مارا بھی وہاں پہ اور اب دو ان کے گارڈ گرفتار ہیں جو اس چیز کا ثبوت ہے اور لاہور میں پولیس سادہ کپڑوں میں آئی ہے بلکل کسی سے پتھراؤ نہیں کرایا گیا پولیس نے خود کروایا ہے سادہ کپڑوں میں پورا ایک ٹرک بڑا بڑا ہوا تھا جو پیچھے کھڑا تھا اور ان لوگوں نے آگے پتھراؤ گیا ہے اور ہمارے لوگوں کو زخمی کیا ہے تو ہم اس طرح سے ان ان ہتکڑوں سے اور ان تشدد سے اور اس طرح کے کاموں سے ہم ڈرنے والے نہیں یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے یہ جو تنظیمیں ہیں صحابی تنظیمیں ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تحریک جو ہے وہ آگاست بہت پہلے سے ہو چکا تھا صحابیوں کی اس تحریک کا اب اس میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے منطقی انجام تک جا کے ختم ہوگی ان سے ہم اپنی آزادی چھین کر رہیں گے دیکھ لو بلال کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ ساری کتانیں کتنے صحافی آپ کا نظر آرہے ہیں یہ فیصل آباد بھر کے صحافی اور ایک ہمارا ہے سب کی زبان پر کے پیمرہ گردی نامنظور خشمن کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے میڈیا کو ایک کروڑ نوکیاں دینے والی حکومت جو ہے وہ اس وقت چینل کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو بے ملک بھر میں صحافی برادری سڑکوں میں نکل آئی شہر شہر احتجاج کراچی میں صحافیوں کا خود کو زنجیروں میں جکڑ کر احتجاج راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی مظاہرے پشاور فیصل آباد اور ملتان میں بھی صحافیوں کا احتجاج سیاسی جماعتوں اور سیبل سوسائٹی کا ٹوئنی فور نیوز سے اظہار ایک چہتی جو میڈیا کی حالت اس حکومت نے کی ہے جو پریس کی فریڈم کو اس نے حملہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا اب اگر ٹوئنی فور چینل میری اسلام آباد میں ان سے بات ہوئی تھی اگر ان کے لائسنس میں کو ٹیکنیکل ایشو ہے تو پیمرا کو نوٹس دینا چاہیے تھا ان کو صفائی کا موقع دیتے اور اس خرابی کو دور کرنے کا موقع دے دیتے چینل بند کرنے سے تو صرف یہ آپ زبان بندی کر رہے ہیں کہ کوئی چینل بھی ہے وہ آپوزیشن کی بات نہ دکھا سکے حکومت موجودہ حکومت کی صحافت دشمنی کی جو پالیسی ہے جو پچھلے دو سال سے انہوں نے جائی اور ساری رکھی ہوئی ہے اس میں چینل ٹوئنٹی فور پہ پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں اور جو لیٹسٹ حملہ ان پہ ہوا ہے جس سے یہ چینل بندش کی طرف جا رہا ہے اور تقریب انہیں ایک ازار کے قریب لوگ پہ روزگار ہوں گے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی شربناک بات ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نون لیگ نے ٹوئنٹی فور نیوز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا خواجہ عاصف کہتے ہیں کہ حکومت کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ میڈیا کے ازادی پر جس طرح حکومت نے حملہ کیا کسی نے نہیں کیا مریم ورنگزے بولین ثابت ہو گیا کہ عمران صاحب ظالم اور فستائی حکمران ہے ٹوئنٹی فور نیوز کا لائسنس معتل کرنا آزادی صحافت پر حملہ ہے ٹوئنٹی فور نیوز کو حق اور سچ دکھانے کی سزا دی گئی نشیات پر پابندی فوری ختم کی جائے میڈیا ورکرز کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے رکن بلوجستان اسمبلی میر نصیب اللہ خان مری کا اعلان مکلہ کمیونٹی کی تمام سینی لیڈرشپ جو ہے اس بات کی مضمت کر رہی ہے اور ازادی صحافت کے ساتھ ہے چینل ٹوئنٹی فور پر جو عملہ ہے یہ ازادی صحافت پر عملہ ہے چینل ٹوئنٹی فور نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور پبلک آراء کی جس طرح اور جو عوامی مسائل ہیں جس طرح اس کو اجاگر کیا ہے اور موجودہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کو اگر کوئی ٹی وی چینل اجاگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انفرمیشن عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے یہ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ پیمرا کا فیل انتہائی قابل مضمت ہے اور چینل ٹوئنٹی فور ہمیشہ صحیح جنرلزم پر بلیو کرتا ہے وکلہ کا ٹوئنٹی فور نیوز کی بندش کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اندیا پاکستان بار اور لاہور ہائی کورٹ بار کا احتجاج لاہور کی سیشن کورٹ میں وکلہ کا احتجاج حکومت اور پیمرا کے خلاف شدید نارے بازی وکلہ کا کہنا تھا کہ سچ کا گلہ دبانے نہیں دیں گے کراچی میں بارش سے مختلف حادثات میں پانچ افراد جاموہک مختلف علاقوں میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زریاب سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تیز ہواین جلنے سے بیل بورٹس بھی گر پڑے بارش شروع ہوتے ہی بجلی قائب ہو گئی ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گرمی کے شدت میں کمی آگئی اندرون سندھ بھی بادل پرس پڑے بیس کلو آٹے کا تھیلہ پچپن روپے مہنگا قیمت آٹھ سو ساٹھ روپے مکرر نئے نرخ کا اطلاق دو ماہ کے لیے ہوگا محکمہ خوراک پنجاب نے فلور ملز اسوسییشن کی شرائط مان لیں پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ وزیراعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا کہتے ہیں زخیران دوزوں کو پکڑیں یا سبسیری دیں غریبوں کو سستہ آٹھا فراہم کریں اسلام آباد نے مہنگائی زور پکڑنے لگی ٹماتر، ادرک، لیسن اور چکن سمیت کئی اشیا مہنگی خریدار اور دکاندار دونوں ہی مہنگائی سے پریشان حکومت ناکام ہو چکی عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا سابق وزیراعظم شاہد کاکان اباسی کا دعویٰ کہتے ہیں مائنس ون نہیں پورا مائنس ایک سو ساتھ ہوگا کسی غیج مہوری قوت کو نہیں آنے دیں گے بھارتی سازشوں کو ناکام بنانا ہر مسلمان پر واجب ہے کشمیریوں کا اپنی زمین بھارتی ہندو کو فروخت کرنا بھی سخت کنا ہے مفتی تاکی عثمانی کا فتوہ کہتے ہیں بھارت مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے لندن کی جائدادیں کیسے بنائیں پیسہ کہاں سے آیا اور باہر کیسے گیا ایف پی آر نے جسٹس فارزیسا کی اسلامباد رہائشکاہ کے باہر نوٹس چسپا کر دیا ایف پی آر نے نوٹس سپریم کورٹ کے حکم پر جاری کیے چمن میں واتر ٹینک کی صفائی کے دوران گیس پھرنے سے سات افراد جامحق مرنے والے چھ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے پی پلز پارٹی کے مرکز رہنما ڈاکٹر آیت اللہ دورانی آبائی قبرستان مستونگ میں سپرد خاک نماز جنازہ میں بلوجستان کے صدر علی مدجتک سمیز سیاسی رہنماوں اور قبالی امادین کی بڑی تعداد میں شرکت موبنی خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا بھی کرونا سے متاثر خود کو گھر پر کرنٹی نہ کر لیا میڈن پاکستان ونٹی لیٹرز کی پہلی کھیپ انجی ایم اے کے حوالے کر دی گئی فباد چوتھی کا ٹوئیٹ پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ کم ہو گیا سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی متاثرہ افراد سے بڑھ گئی ایک لاکھ اکتیس ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہو چکے چوبیس کنٹوں میں تین ہزار تین سو چوالیس کیس ریپورٹ پچاس افراد جان سے گئے ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کراچی کے پانچ سالہ بچے میں وارث کی تصدیق ملک میں رہما سال پولیو کیسس کی تعداد ستابن ہو گئی کومی ٹیم کا تیسرا دستہ بودھ کو انگلینڈ روانہ ہوگا برطانیہ جانے والے کھلاڑیوں میں عمران خان سینئر، حیدر علی اور کاشف علی شامل مساجر ملنگ علی بھی کھلاڑیوں کے ساتھ لندن جائیں گے کرونا ٹیسٹ کلیر آنے پر ٹیم کو جوائن کریں گے موسیقی